وانسی تو جب قرآن کریم پڑھا جائے اور سے سنو اور چپ رہو اس لئے امام جب الحمد پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی کا حقوق حکم ہے فقہ حنفی میں کہ وہ خاموش رہے نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی سورت پڑھے خاموش رہے حتیٰ کہ زہر اور عصر میں بھی چونکہ امام پڑھ رہا ہے اور حضور نے فرمایا امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے مغرب اشاء فجر میں بلند آواز سے امام پڑھ رہا ہے چلو وہ تو سنیں بھئی زہر اثر میں تو امام خاموش پڑھ رہا ہے پھر تو پڑھے نہ فرمایا انسی تو اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہے خاموش رہا ہے پھر امام کی قرآت مقتدی کی قرآت ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کانزو لئیمان صدرالفازل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سورہ فاتحہ کے آشیہ میں لکھا ہوں